یونائٹیڈ نیشنز کا سیکری جنرل آیا کل اب سلاب آیا ہوا ہے اب سلاب وہ آیا ہے سلاب علاقے دیکھنے کے لیے سن یہ ہے انگریزی میں لیکن میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا وہ کیا کہتا ہے یہ ذرا تمہیں غور سے دیکھیں اس کو خوش تھے گید جو آپ پاکستان سیکری جایو دیکھیں گید جو جیو ایسی چیز سیکری لیکن تریمید جو دیکھیں گید اہمید اگر جیب جنرل ترمید تمام نینے انگری جب ایسی بگید بگید رکو جوڑا ہاں سباہ گروہ but by all those who have a human heart what what are you talking about man what are you talking about man you are your help to pakistan will help help the states But is it a bullying man? Well, I told you that this great human being, Shik Jahn Has spoken today language which is not only understood By the people of Pakistan But by all those who have a human heart who are compassionate human heart who have empathy and who are generous speaking from the core of the heart and I am deeply touched by his message today this is my first meeting with him but after having met him it seems that we have been together for many years thank you very much general secretary and I assure you whatever support we get from your institution and through your institution I give you my word of honor along with all these ladies and gentlemen sitting on this table ministers general officers government officers ladies and gentlemen at every penny we get from you or from where forever we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity سنے آپ یہ سنے درہ یہ میں اس لیے آپ کو یہ دکھایا ہے تھوڑا تو لمبا تا چھوڑا کرنا چاہیے تھا united nations کے سیکری جنرل کو کہہ رہے کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے ہمیں وہ آئے سل آپ دیکھنے کے لیے اسے پیسے مانگنے شروع ہو گیا جو بھی پیسے دیں گے آپ آپ جو پیسے دیں گے ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ ہم بڑی امانداری سے خرچ کریں گے اس کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی پیسے دیں گے میں اور میرے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی امانداری سے پیسہ خرچ کریں گے اور شباہ شریف اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ساٹھ بیسے آپ کے وزیر زمانت پہ ہیں کرپشن کی کیسز ہیں ان پہ اس کو یہ پتہ ہے کہ تم اور تمہارے بیٹوں کو سولہ عرب روپے کا اپنے ایف آئی اے کا کیس ہے کہ پاکستانی وہاں پر ڈاکہ مارا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو آپ جو پیسے دیں گے ہم بڑی امانداری سے خرچ کریں گے میں ہی آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں میرے پاکستانیوں کہ کبھی اس طرح کے لوگ ہوں گے آپ کے ملک کے اوپر پیٹھے ہوں گے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے گے کہ ہمیں پیسہ چاہیے کبھی ہر ایک پاسپورٹ کی کبھی عزت نہیں ہوگی بائیس کور لوگ ایسے دنیا باہر دیکھے گی جیسے ہم پیکاری ہیں اور یہ کنٹرول کریں گے ہمیں وہ جو حکم کریں گے جن سے یہ پیسے بانگتے ہیں وہ کوئی ایسا پیسہ نہیں دیتا جب تک وہ آپ سے جس طرح ہم نے اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے قربان کی امریکہ کی جنگ لڑکے جنگ امریکہ کی ان کے تین ہزار سے بھی کم لوگ مرے ناؤ گیارہ میں نائن الیون میں اسی ہزار پاکستانی ان کی جنگ لڑتے ہوئے مر گئے اسی ہی ہے کہ اس طرح کے حکمران جو باہر سے پریشن آتا ہے ان کے سامنے لیڈ جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خون چون لیڈ جاتے ہیں لیڈ جاتے ہیں لیڈ جاتے ہیں لیڈ جاتے ہیں